اسلام علیکم آج 20 اکتوبر 2019 کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہیں اس میں سب سے پہلے یہ اردو پوائنٹ پہ ٹریننگ ورکشاپ آرگنائز ریڈ پنجاب یونیسٹری کے ٹائٹل سے ایک خبر پبلش ہوئی ہے جس میں کلیری ویٹ نے جو پہلے آئی ایس ای تھامسن نیوٹرز کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے نیشنل ڈیجیٹل لیبری جو ایچ سی اور گورنمنٹ کا انیشیٹ ہوئے اس کے پلیٹ فارم سے ٹریننگ پروائیڈ کی بیز ریڈ یو آئی ایو بی یو او جی اور یو ایم ٹی یو آس اور بی این جو اور یونیسٹری آف ایڈوکیشن کے جو فیکلٹی میمبرز یا جو نامینیٹیڈ پرسن تھے ان کو ڈیجیٹل لیبری ایک بڑا رسورس ہے جس میں ای بکس بھی ہیں جس میں ریسرچ پیپرس بھی ہیں ریپورٹس بھی ہیں اور دن یہ دی نیوز کا ہی ایک طرح سے تاہر کامران صاحب کا آرٹیکل ہے ووز آف ہائر ایڈوکیشن اس میں جو ہے انہوں نے جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ موسٹلی ڈیولیمنٹ سیکٹر سے ہے جو اکیڈمک میٹرز کو اتنا پراریٹائز نہیں کرتی زیادہ تر وہ منیجمنٹ اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں فنانشل آپریشنل میٹرز اس پر فوکس کرتے ہوتے ہیں دن یہ جیو نیوز کی ایک طرح سے خبر ہے کہ جائنیز یونیسٹری نے پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں بڑے نامور ریسرچ چٹر اکٹر اتاو رحمان ان کے نام سے ریسرچ سینٹر وہاں پر وہاں کی ہنان یونیسٹری ہے اس میں اسٹر پرش کیا ہے اور سینٹر کا جو نام ہے اکیڈمیشن پروفیسر اتاو رحمان ون بیل ٹین ون روڈ ٹی سی ایم ریسرچ سینٹر تو یہ بیسیکلی پانچ سو سے زیادہ فیکلٹ اسکالر پاکستان کے اس یونیسٹری میں لڑی پڑھ رہے ہیں اور یہ جو پبلیکیشن اور باقی چیزوں میں جو ہے ایک طرح سے ریکرگنیشن ہے اتاو رحمان صاحب کی اس کے بعد پنجاب یونیسٹری کی سینٹی کے ان نے اپنے سترہ سو تین تیسویں جلاس میں ڈاکٹر نیاز کی چیزمنشپ میں ڈیسائیڈ کیا کہ جو ایکس وائس چانسلر ہیں جنہوں نے ٹینیور پورا کیا ہے تو ان کو پروفیسر امریٹس کا اسٹریٹس دیا جائے اور اس کے بعد یہ ڈیلنگ ویٹھ ڈپریشن کے نام سے دی نیوز میں ہی آگا خان یونیسٹری کی جو رسارچ پبلیش ہوئی تھی کہ تھرٹی فور پرسنٹ جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ ڈپریشن یا انگزائیٹی کا شکار ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے گورنمنٹ اس چیز کو سیریس لے اور جو اویرنیس ہے اور جو اس کے ریمیڈیز ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اس کے بعد یہ اچھی سی نے اناؤنس کی ہے ریکٹر کی پوزیشن نیشنل اکیڈیمی آف ہائر ایڈیوکیشن کے لیے اس میں فورٹی یئر کی منیمم ایج ہے اور دو سال کا کانٹیکٹ دیا جائے گا ٹین یئر ایکسپیرنس اکیڈمک ایکسپیرنس اور کیپیسٹری بیلڈنگ کا ایکسپیرنس ٹیچنگ لرننگ کا نہیں مانگا ہوا بلکہ وہ منیجمنٹ لیول کی جو کیونکہ یہ ایم پی پوسٹ ہے تو جو انٹریسٹیڈ ہیں جو اس میں کپیسٹری بیلڈنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں